جو اسلام کو مٹانے پر پوری طرح سے آمادہ ہو گئی ہیں یہ قرآن ایسے ہی افغانستان کے اس دجالی کیمپ میں نہیں جلایا گیا یہ بغض و اناد دجالی قوتوں نے اسلام کا ظاہر کیا ہے قرآن مجید کو جلانا ایک کوئی ایسے ہی کھیل نہیں تھا بلکہ اپنے بغض و اناد کو ظاہر کرنا دنیا کے سامنے واضح کر دینا کہ لوگوں ایک طرف دجالی قوتیں ہیں اور دوسرے اس کے مقابل میں وہ قوتیں ہیں کہ جو انصاف پسند ہیں جو امن و امان چاہتی ہیں جو ہر دہشتگردی کے خلاف ہیں اور وہ اہل بیت اتھار کا حق چاہتی ہیں کہ وہ اہل بیت اتھار رسول اللہ کی آل کہ اگر ان کو اقتدار مل جائے تو پھر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی وہ جو سیاہ جھنڈے خوراسان سے تم دیکھو تو یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں معتبر ترین کتابوں میں پائی جا رہی ہے اور تشیعہ کی میں نے کوئی بات نہیں کہی اس حدیث پر پھر سے آپ کو میں چاہوں گا کہ توجہ کریں آپ ذرا حدیث پر توجہ کریں احمد بن حنبل نے توبان سے مرفوع ان بیان کیا ہے کہ جب تم خوراسان سے سیاہ جھنڈے نکلتے دیکھو تو ان کے پاس جاؤ خواہ برف پر گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے کیونکہ ان میں خلیفت اللہ مہدی ہوں گے اب اس حدیث کو بھی اس نے کہا کہ اس کی سنت جو ہے ایک آدمی اس کے اندر ضعیف بھی ہے لیکن مسلم نے بھی اسے نکل کیا ہے تو کہتا ہے کہ انہوں نے شاید اس پر توجہ نہیں کی کہ اس میں ایک آدمی ایسا بھی ہے یہ اپنا اپنی طرف سے بنا کر کے اس نے پیش کر دیا خیر چلیے اب امام مہدی علیہ السلام کی جو عالمی حکومت سے پہلے جنگ ہوگی ایک طرف دجالی قوتیں ہوگی دوسری طرف سے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے سیاہ جھنڈے والے وہ افراد ہوں گے تو پھر ان کا موٹیو کیا ہوگا ان کا مقصد کیا ہوگا اس حدیث کو دیکھئے نسائر بن حماد نے حماد نے مرفوع ان بیان کیا ہے اس حدیث کو بھی دیکھئے گا میں چاہوں گا کہ اس کو بھی دکھائیں یہ آخری کا حصہ بہت اہم ہے نسائر بن حماد نے مرفوع ان بیان کیا ہے کہ وہ شخص میری اولاد میں سے ہوگا یعنی امام مہدی علیہ السلام میری اولاد میں سے ہوگا اور میری سنت پر اس طرح جنگ کرے گا جیسے میں نے وحی پر جنگ کی ہے دیکھئے پیغمبر اسلام کی ساری جنگیں وحی پروردگار کی حفاظت کے لیے اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ہوئی تھی اور امام مہدی جو رسول اللہ کی آخری وارث ہیں ان کی جنگ سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے وہ سنتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراں بعد نظر انداز کر دی گئیں وہ سنتیں جن کو بیدتوں میں بدلنے کی بن امیہ نے بھرپور کوشش کی وہ تمام سنتیں امام مہدی علیہ السلام زندہ کریں گے اس کے لیے وہ جنگ فرمائیں گے اب ایک اور حدیث سنا کر کے میں اس کتاب کے حوالے کو آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ آپ جائیں مزید اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ امام مہدی علیہ السلام کا جو ذکر ہم کرتے ہیں صرف مذہب اہل بیت کے اندر ذکر موجود ہے یا تمام کتب احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے اور ملتا ہے کہتے ہیں ارویانی اور تبرانی دونوں وغیرہ نے اور بھی ان کے علاوہ نے بیان کیا ہے کہ امام مہدی میری اولاد میں سے ہوگا مہدی میری اولاد میں سے ہوگا کتنی بار اس بات کو دورائے جا رہا ہے تاکہ آپ اور ہم بات کو سمجھیں ارویانی اور تبرانی وغیرہ نے بیان کیا ہے وہی سوائقہ محارقہ ہے یہ صفحہ نمبر تین سو ترانوے میں ہے اس کو دیکھئے یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں ارویانی اور تبرانی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا اس کا چہرہ چمکدار ستارے کی طرح ہوگا اس کا رنگ عربی اور جسم اسرائیلی ہوگا زمین کو ایسے ہی عدل سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوئے اس کی خلافت سے زمین اور آسمان والے اور فضاء کے پرندے خوش ہوں گے یعنی آپ دیکھ لیجئے زمین والے بھی آسمان والے بھی اور فضاء کے پرندے بھی خوش ہوں گے وہ بیس سال تک بادشاہ ہی کرے گا یہ بیس سال کا جو ہے اس حدیث کے اندر ذکر تبرانی نے مرفوعن بیان کہا کہ مہدی ارتفات کرے گا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے یوں معلوم ہوگا گویا ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں مہدی ان سے کہیں گے آگے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھا دیجئے عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ نماز تو آپ کے لیے کھڑی کی گئی ہے اور وہ میری اولاد میں سے ایک آدمی کے پیچھے نماز پڑھیں گے یعنی امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کی مزید وضاحت ابن حبان کی صحیح میں روایت صحیح میں ہے کہ وہ مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور صحیح مرفوع روایت یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو ان کے امیر مہدی ہوں گے آئیے ناظرین اس بات کو بھی سمجھئے کہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ قرآن کی روح سے ہے خدا گواہ ہے قرآن کی آیتوں سے یہی عقیدہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور پھر آپ کو اللہ نے عقل دیئے عقل کا بھی یہی فیصلہ ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول نماز کی اتدار نہیں کر سکتا یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن نے بھی اسی بات کو بارہا فرمایا ہے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے برابر ہیں کیا وہ لوگ جو فاسق ہیں اور وہ جو متقی ہیں برابر ہیں وہ کہ جو علم میں آگے ہیں حلم میں آگے ہیں تقوی میں آگے ہیں وہ افضل ہیں یا کوئی اور افضل ہے یعنی بارہا بار بار اللہ نے قرآن مجید میں افضل کی اہمیت اجاگر فرمائی ہے ہمارا بھی عقیدہ اور عقل بھی یہی کہتی ہے عقل بھی یہی کہتی ہے یار نماز اللہ کی عبادت ہے اگر ہم اس میں انصاف نہیں کریں گے تو پھر کس میں انصاف کریں گے انصاف کا بھی تقاضہ یہ ہے خدا کے لئے اس بات کو غور سے سنیے انصاف کا بھی تقاضہ یہ ہے کہ جہاں کوئی ہم سے بہتر ہو اختیار اس کو دینا چاہئے اقتدار اس کو ملنا چاہئے اس کو آگے آنا چاہئے اگر ہم نے مفضول کو افضل کے آگے کر دیا تو یہ ظلم ہوگا یہ نائنصافی ہوگی اگرچہ افضل خود اپنے حلموں بردباری کی وجہ سے پیچھے چلا جائے لیکن فرض ہے مفضول کا کہ افضل کو آگے کریں یہ ایک عقلی بھی فیصلہ ہے انصاف کا تقاضہ بھی یہی ہے قرآن کا صحیح معنوں میں متعلق کرنے والے کی آواز بھی یہ ہے ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے حضرت عیسیٰ کا جو امیر ہے وہ امام مہدی ہے اور ہمارا باروہ امام ہے امام مہدی کا ایسیٰ سے افضل ہونا ثابت کر رہا ہے کہ امام مہدی سے پہلے جتنے آپ کے آبا و اجداد میں معصوم امام ہیں وہ سارے کے سارے تمام دیگر انبیاء سے افضل ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے البتہ یہ افضل بھی اسی لیے ہے کہ رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل ہیں تمام انبیاء سے چونکہ رسول اللہ افضل ہیں اس لیے رسول اللہ کے جو جانشین ہیں ان کو بھی دیگر انبیاء سے افضل ہونا چاہیے یہ عقل بھی کہتی ہے اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے اہل سنت کی کتابوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام امیر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور عیسیٰ مقتدی ہوں گے مقتدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امام مہدی علیہ السلام ہوں گے